حضرت سلیمان نبی کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا باتیں کر رہا تھا تیسرا شخص بھی آیا اور وہ باتیں سلیمان نبی سے کر رہا تھا مگر گھور گھور کے یہ ساتھ والے کو دیکھ رہا تھا حیران ہو گیا یہ بات سلیمان سے کر رہا ہے دیکھ مجھے رہا ہے چلا گیا وہ شخص اس نے حضرت سلیمان سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون تھا جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا تو حضرت سلیمان نبی نے کہا یہ تو حضرت اسرائیل تھے ملک الموت آئیے گھبرا گیا ملک الموت مجھے دیکھ رہا تھا ملک الموت بیکار میں نہیں لگتا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا ڈر گیا گھبرا گیا کہا کہ سلیمان نبی آپ تو بڑے طاقتور نبی ہیں آپ مجھے کہیں بہت دور بھیج دیجئے بہت دور جہاں ملک الموت مجھے پکڑ نہ سکے اب سادہ بچارہ انسان ملک الموت پکڑ نہ چاہے تو ہر جگہ پہ پکڑ لے گا موت صرف بھاگ نہیں سکتے تم سلیمان نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہیں بہت دور بھیج دیتا ہوں اور روایات کے مطابق اسے سلیمان نبی نے ہندوستان بھیج دیا بہت دور اور جہاز کا سفر نہیں تھا اس زمانے میں لیکن حضرت سلیمان کا پاور تھا طاقت تھی بہت طاقتور تھے حضرت سلیمان نے اسے ہندوستان بھیج دیا اور جب یہ ہندوستان چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرت اسرائیل حضرت ملک الموت پھر آ گئے حضرت سلیمان کے پاس حضرت سلیمان نے بیچارے کو بیکار میں ڈڑا دیا آپ نے وہ آپ گھر گھر کو اسے دیکھ رہے تھے تو وہ پریشان ہو گیا کہ ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے کوئی مالدار آدمی کوئی بادشاہ میں دیکھے تو خوشی ہو ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ملک الموت نے کہا میں دیکھ اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے ابھی ابھی اس کی روح نکال کے آیا ہوں میں اسے دیکھ یہ رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اسے تو ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا اب جیکھئے یہ موت سے بھاگنے کے لیے اتنا دور چلا گیا مگر اس کا وقت آ چکا تھا وہ بچ نہ سکا تو موت تو آنی ہی ہے یہ وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے تو اس سے گھبرہت کیا اس سے ڈھرنا کیا صرف تیاری کی ضرورت ہے اور تیاری کیا ہے جیسے میں نے کہا نماز تحجد کا پڑھنا اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا بیواؤں کی مدد کرنا مشکل میں جو بچارے لوگ گرفتار ہیں ان کی مشکل کو شائع کرنا یہ ہے تیاری روایات میں ملتا ہے تیاری کیا ہے تیاری یہ ہے کہ لوگوں کفن خریدو اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مشکل میں لوگ آتے ہیں کربلا میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا بہترین کوالٹی کا کفن چاہیے جتنا بھی مہنگا ہوں ہم افورڈ کر لیں گے ایک ہی مرتبہ استعمال ہوتا ہے تو بہترین کفن خریدیں بہترین کپڑا ہو بہترین کوالٹی ہو جو روایات کے مطابق ہے اس طرح کا کفن لیا جائے بہترین کفن خریدتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ہم نے ذریعہ مولا عباس کو مس کیا ہم نے ذریعہ مولا حسین کو مس کیا ہم نے ذریعہ مولا علی کو مس کیا ہم نے ذریعہ مولا رضا کو مس کیا کفن خریدتے ہیں اسے مس بھی کرتے ہیں مگر پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کفن کو چھپا دیتے ہیں جب گھر اپنے ملک واپس آتے ہیں کہ ضرورت ہی نہ پرے انشاءاللہ لیکن روایات کیا بتاتی ہیں اے مومن اے انسان یہ کفن جو تم خرید کے آئے ہونا ہے اس کفن کو اٹھاؤ اور اس کفن کو اٹھا کر چالیس مومنین کے در پہ جاؤ چالیس مومنین کے پاس جاؤ اور کہو اے مومن کیا تم مجھے مومن سمجھتا ہے کیا تیری نظر میں میں نیک انسان ہوں تو لکھ دے اپنا نام اس پہ کہ میری نظر میں یہ شخص مومن ہے مرنے کے بعد یہ نوبت نہ آئے کہ چالیس لوگ دھونے پہلے ہی لکھ دیں ستر لوگوں سے لکھوا دو اسی لوگوں جتنا ہو سکے لکھوا دو کہ لوگوں میں تمہیں نظر میں مومن ہوں تو لکھ دو نا کہ بھائی فلان شخص مومن ہے کیوں مرنے کے بعد پھر لوگ پریشان ہو کے ڈھونتے ہیں بھائی چالیس لوگ کے نام لس بناو کہ ہم لکھ دیں کہ یہ چالیس لوگ اسے مومن سمجھتے تھے یہ ہے تیاری کیا آپ نے کبھی ایسا کام کیا اگر گھروں میں کفن ہے کبھی لکھوایا مومنین سے اس پر نہیں بلکہ اور سن یہ روایات میں کیا ملتا ہے روایت میں ملتا ہے لوگوں یہ جو کفن تم خرید رہے ہونا ہے ہر روز نماز عشاء کے بعد کفن کو چھپا کے نہ رکھنا ہر روز نماز عشاء کے بعد کفن کو نکالو اور رو رو کر دیکھو ایک کفن ایک دن میرے یہ ہاتھ تجھ میں باندھے جائیں گے آج کھلے ہیں جب میرے ہاتھ اس کفن میں باندھے جائیں گے میرا عامال نامہ بند ہو جائے گا اس وقت میں ایک نیکی بڑھا سکوں گا میں ایک برائی گھٹا سکوں گا مگر آج میں آنسو بہا کر توبہ کر سکتا ہوں آج میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہے پورے دن میں اگر کسی کی غیوت کی ہے پورے دن میں اگر کسی کی توہین کی ہے پورے دن میں اگر کسی کے ساتھ بتتمیزی کی آج میں جا کے معافی مانگ سکتا ہوں مگر کل جب اس کفن میں میرے ہاتھ باندھے جائیں گے میں کسی سے معافی نہیں مانگ سکوں گا میں کسی کا حق واپس نہیں کر سکوں گا تو اے انسان جلدی کر جلدی اس کا حق ادا کر دے جس کا حق تو نے کھایا ہے جلدی اس سے معافی مانگ لے جسے تو نے بدتمیزی کر کر غیبت کر کر دل میں تکلیف پہنچائی ہے جلدی نمازیں اپنی قضاء ادا کر کیونکہ جب کفن میں باندھے جاؤ گے تب پھر تیری عامال نامہ تیرا بند ہو جائے گا تیری قضاء نمازیں رہ جائیں گی ان کی تمہیں سزا ملے گی تیرے قضاء روزے رہ جائیں گے ان کی تمہیں سزا ملے گی مگر یہ کہ تمہارے نیک بچے ہوں جو خود نماز پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں جو خود روزہ رکھیں یا کسی سے تمہارے قضاء روزے رکھوائیں نہیں تو تو بدبخت تو بیچارہ ہو جائے گا اے انسان ہر روز نماز اشاء کے بعد جب آپ اپنے کفن کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا آٹومیٹک آپ گناہ سے دور ہوں گے آٹومیٹک جو گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کریں گے جب آپ ہر رات توبہ کر کے سوئیں گے تو سکون سے سوئیں گے آج توبہ کر سکتے ہیں آج ایک قچرہ آنسو کا وہ کام کر سکتا ہے جو سات سمندروں کا پانی مرنے کے بعد نہیں کر سکتا ایک قچرہ میں نے بہایا رو رو کر کہا میرے اللہ مجھے بخش دے اللہ بخش دے گا اللہ کریم ہے